مولا ایمین نے نہجل بلاغہ کے اندر دو مقامات کے اوپر اپنی شجاہت کا تذکرہ کیا ایک کلمات کسار کے اندر اور ایک جب عثمان ابن ہنیف کو خط لکھا تب وہاں پر علی نے اپنی شجاہت کا تذکرہ کیا اور بھی مقامات ہیں مگر اس وقت جو دو مختصر سے مقامات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کلمات کسار کے اندر جو آخری حصہ ہے نہجل بلاغہ کا وہاں پر ایک مولا کا ایک مختصر سجاہ ہے وہ جملہ ہے کہ مولا سے کسی نے پوچھا علی ابن عبی طالب سے یہ سوال کیا گیا سوال کیا گیا اکران یعنی جو مد مقابل ہے سوال کرنا علی نے سوال کیا آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ آپ اپنے مد مقابل پر غالب آ جاتے ہیں ایسی کیا چیز ہے سنی علی ابن عبی طالب نے جواب کیا دیا مولا فرماتے ہیں کہ مَا لَقِیتُ رَجُلًا إِلَّا أَعَانَنِي عَلَى نَفْسِهِ میں اس کا ایکزیک ترجمہ نہیں کر رہا ہوں ایک مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ ایکزیک ترجمہ کروں میں تو آپ تک بات نہیں پہنچا سکوں گا کہا کہ آپ کے پاس ایسی چیز کیا ہے کہ آپ مد مقابل پر غالب آ جاتے ہیں مولا نے کہا مَا لَقِیتُ رَجُلًا إِلَّا أَعَانَنِي عَلَى نَفْسِهِ میں جب کسی کے مقابل پر آتا ہوں اس کا نفس اس کی مخالفت کر کے میری حمایت کر رہا ہوتا ہے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآل محمد اس کا اپنا ضمیر اس کی مخالفت پر کھڑا ہو جاتا ہے یہ حیبت علی ابن ابھی طالب ہے اور کیوں نہ ہو جو وجہ اللہ ہو اس کی حیبت ہونی بھی ایسی چاہیے اس کا اپنا نفس اپنی مخالفت کرتا ہے یہ ایک مقام نحجل بلاغا میں اور ایک اور مقام کے اوپر مولا نے جب عثمان ابن حنیف کو خط لکھا تو عثمان ابن حنیف نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے وہ آپ کے خلاف تیاری شروع کر رہے ہیں بسرا والے ہیں جب مولا کے خلاف تیاریاں شروع کر رہے تھے اور یہ اس طریقے سے مالے بیت المال اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فی الحال مت آئیے گا انہوں نے آپ کے خلاف تیاری مکمل کر رکھیے مولا نے کیا جملہ کا مولا کہتے ہیں لَمَا وَلَّيْتُ عَنْهَا مُدْبِرَا کہا عثمان ابن حنیف اگر سارا عرب مل کر بھی علی کے خلاف لشکر جمع کر لیں لَمَا وَلَّيْتُ عَنْهَا مُدْبِرَا تب بھی علی میدان میں ان کی طرف پیٹھ نہیں کرے گا چہرہ رکھ کے جنگ کرے گا نورِ حَدْعِي سارا عرب اگر میرے مقابلے پر آ جائے یہ توقع نہیں کرنا کہ علی جو ہے وہ ان سے ڈرے گا عربوں کے اندر ایک رسم تھی کہ جب کسی سورما سے لڑتے تھے نا کسی بہادر سے یعنی کوئی بہادر یعنی یعنی جب کسی بہادر سے مقابلے پر آ جاتے تھے تو اس کو اپنا افتخار سمجھتے تھے علی ابن عبی طالب کے شجاعت کا چرچہ ایسا تھا کہ علی کے مقابلے پر اگر کوئی آتا تھا تو اسے بھی فخر سمجھا جاتا تھا کہ اس نے کم سے کم ہتنی تو کوشش کی کہ علی کے سامنے آکے کھڑا ہوا یہ بھی فخر تھا آپ سنیں شورا نے کیا کیا شعر لکھے ایک شعر مجھے عربی کا اس وقت ذہن میں آ رہا ہے شعر کہتا ہے کہ اغمت السیف تلواریں بجھ جاتی تھی تلواریں نیام میں چلی جاتی تھی کب چلی جاتی تھی تلواریں اغمت السیف متا قابلہو تلواریں نیام میں چلی جاتی تھی جب کوئی علی کے مقابلے پر آ جاتا تھا پھر اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ نیام میں چلی جاتی تھی مگر میں ان کی تلواروں کی بات نہیں کر رہا کہ جن کو تلوار چھلانا نہیں آتی تھی بلکہ میں ان کی تلواروں کی بات کر رہا ہوں کہ جو عرب کے بڑے بڑے سورمہ شمار ہوتے تھے وہ بھی اپنی تلوار کو خاموش کر لیا کرتے تھے اگر خود سے خاموش نہیں کرتے تھے تو پھر علی کی زلفکار ان کی تلوار کو چھپ کر آ دیا کرتی تھی یہ بھی ہے اچھا اب ایک بات یاد آگئی جن کو ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ ہمارے اندر تھوڑی سی بزدلی ہے یا بعض لوگوں کا دل جو ہوتا ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر گھبرا جاتا ہے ڈر جائے کرتا ہے مولا علی کی ایک خاصیت تھی جب جنگ کرنے جاتے تھے تو حدیت پہن کے جاتے تھے حدیت سینی یہ کالا پتھر ہوتا ہے اس کے اوپر ایک خاص نقش لکھا ہوتا ہے وہ بھی مولا سے ہی منصوب ہے جب جنگ کے شدت ہوتی تھی علی ابن عبی طالب حدیت سینی بہنتے تھے تو اگر انسان کبھی اپنے دل کے اندر جوان کہتے ہیں عربی کے اندر خیر علی ابن عبی طالب کو اس پتھر کی ضرورت نہیں تھی یہ بھی میں بتا دوں مگر یہ اپنے چاہنے والوں کے لئے ہیں ورنہ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ پتھر جو علی کے ہاتھ سے لگتا ہوگا تو یہ متبرک ہو جاتا ہوگا لیکن یہ مولا کے پاس سے ہمیں یہ چیز ملی ہے کہ جب سخت وقت ہو تو حدیت سینی پہنو جب کسی مجمع کے اندر اس انداز سے خطاب کرنا ہو حدیت سینی پہنو مولا علی نے ہمیں دیا انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو استعمال کر تو اب عجیب و غریب شجاعتیں مگر ایک چلیں اب ایک واقعہ یاد آ رہے ہیں سن لیلی جنگ ہو رہی ہے بدر علی ابن عبی طالب کے سامنے ایک شخص نے آکر مبارزہ کیا مبارزہ کیا یعنی مولا کو جنگ کے لئے بھولا ہے جب مولا جنگ کے لئے میدان میں آگئے تو ایک مرتبہ کہنے لگا کہ کیا مجھے اپنی تلوار دوگے میں آپ کی تلوار دیکھنا چاہتا ہوں جنگ کے لئے بھولا ہے وہ کہہ رہا ہے اپنی تلوار دوگے میں تلوار دیکھنا چاہتا ہوں مولا نے تلوار اٹھائی اس کی طرف پھیک دی اس نے ایک سوال کیا سامنے سے کہا کیا آپ کو میں نے امان دی تھی کہ جنگ کے وقت آپ مجھے اپنی تلوار دے رہے ہیں مولا نے جواب کیا دیا قَمَدَتُ عَلَيَّ السُّعَال فَقَرِحْتُ اَنْ اَرُدَّهَا بِغَيْرِ النِّوَال کہ تُو نے میری طرف جست سوال بلند کیا تھا علی کو اچھا نہیں لگا کہ تیرے ہاتھ کو خالی ڈال دیں مباردے کے لئے بلائے لڑنے کے لئے بلائے کہ تُو نے میری طرف جست سوال بلند کیا تھا علی کو اچھا نہیں لگا کہ تیرے ہاتھ کو خالی ڈال دیں جب یہ جملہ رسول خدا نے سنا دیکھ رہے تھے مولا کو تو اس وقت رسول خدا نے یہ کہا لَا فَتَعِ اللَّا عَلِي لَا سَيْمْ إِلَّا ذُلْفِقَان جنگ کی شدت ہے عجیب و غریب علی ابن عبی طالب کی بہادری ہے دنیا ایسی مثال لا ہی نہیں سکتی کہ جو بہادری اور جو شجاعت علی ابن عبی طالب نے بتائی ہے کیوں ہے میرے سوال آپ سے یہ کیوں ہے دو تین چیزوں کو یاد رکھئے ایک وہ اس وقت کہ جب انسان کے دل سے محبت دنیا ختم ہو جائے خبے دنیا ختم ہو جائے انسان شجا بن جائے کرتا ہے خبے دنیا انسان کو کبھی بہادر نہیں بننے دیتی بننے ہی نہیں دے گی دوسری چیز کیا قصرت کے ساتھ انسان اپنی موت کو یاد کرے انسان اپنی موت کو یاد کرے اور مولا سے پوچھا تھا کسی نے کل میں نے مولا حسن کے حوالے سے بتایا تھا ایک اور مقام کے اوپر مولا کے پاس اصحاب آئے مولا بغیر سپر کے لڑے تھے اصحاب نے آکے کہا مولا اب یہ اردو کا ترجمہ ہے میں اس کے علاوہ اور کوئی اچھا لفظ نہیں ہے کہا مولا آپ احتیاط نہیں کرتے جنگ کے اندر آپ اس طریقے سے لڑتے ہیں کہ بغیر سپر پہلے دشمنوں کے نرگے کے بیچ میں چلے جاتے ہیں یہ کام آپ نہ کیا کریں ہمیں ڈر لگتا ہے مولا نے ایک چند اشعار پڑے اشعار کیا پڑے مولا نے کہا کہ تمہیں ڈر تو لگتا ہے تمہاری بات اپنی جگہ پر درست ہے مگر دیکھو علی کی نظر کیا دیکھتی ہے مولا نے کہا کہ میرے پاس دو دن ہے توجہ کیجئے گا کہا میرے پاس دو دن ہے ایک وہ دن ہے کہ جس دن میری موت لکھی ہوئی ہے ایک وہ دن ہے کہ جس دن میری موت نہیں لکھی ہوئی یومہ ما قدرہ یومہ قدرہ ایک دن میری موت لکھی ہوئی ہے ایک دن میری موت نہیں لکھی ہوئی جس دن موت لکھی ہوئی نہیں ہے اس دن جنگ کرنے سے ڈرنا کیسا اور جس دن موت لکھی ہوئی ہے اس دن سبر بچا نہیں سکے گی چاہ جب لکھی ہوئی ہے تو آنی ہے مجھے پھر اس دن مجھے چاہے وہ بچا نہیں سکے گی